السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں نے نام ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چیلل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقا ایدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ ساتھوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نروی پیدا کرتے ہوئے فاقی دار الحکومت شہر اقتدار اسلام آباد میں انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے ریڈ زون کے بعد فیض آباد کو بھی سیل کر دیا گیا ہے ہم تک یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ ڈی چوک میں اس وقت ایک مذہبی جماعت کے سیکڑوں کارکنان موجود ہیں اور ڈی چوک لبیک یا رسول اللہ کے ناروں سے گونج رہا ہے دیگر سیکٹرز سے بھی کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ہائی الیٹ ہو گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 24 اگست تک اسلام آباد کی انتظامیہ نے یہاں پر دفعہ 144 امپوز کی ہوئی ہے اور آج ہی پاکستان تحریک انصاف کو ترنول کے مقام پر جلسہ بھی کرنا تھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس جلسے کا کیا ہوا انتظامیہ کے جانب سے 8 ستمبر کی نئی تاریخ دے دی گئی ہے آج ہی اڈیالا جیل کے باہر آزم سواتی اور بیریسٹر گوھر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے میڈیا ٹاک کی اور بیریسٹر گوھر کی موجودگی میں آزم سواتی نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ عمران خان کی انسٹرکشنز پہ تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے اور اب جلسہ آج یعنی 22 اگست کو نہیں بلکہ 8 ستمبر کو ہوگا اور انتظامیہ کے جانب سے جو نو سی جاری کیا گیا ہے وہ چالیس شرائط کے ساتھ جاری کیا گیا ہے یہ چالیس کنڈیشنز ہوں گی چار بجے لوگ پہنچیں گے سات بجے جلسہ ختم کر دیا جائے گا اور اس جیسی بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جو اس نو سی کے اندر منشنڈ ہیں تاہم آج پاکستان تحریک انصاف جو اس عظم کا یادہ کیے ہوئے تھی اور علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے تھے کہ میں سوابی پہنچوں گا سوابی سے خود قیادت کروں گا میں دیکھتا ہوں کہ کون ہمیں روکتا ہے میں نے تو گزشتہ روز آپ کو کہہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی جلسہ نہیں کرنے جاری اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے جلسہ کینسل کیا ہو بلکہ اب تو انہوں رو متعدد بار یہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی آتی ہے جلسہ کینسل کر کے چلی جاتی ہے آج بھی وہی ہوا ہے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے اور کچھ لوگ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ایک مذہبی جماعت ہے شدت پسندی کا اندیشہ ہے اور مذہبی جماعت کی شدت پسندی کا تمام تر الزام پاکستان دہری کے انصاف پر لگ جاتا اس لیے اچھی بات ہے کہ اس جلسے کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ آج پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے کارکنان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ظاہریں جہاں شدت پسندی ہوتی ہے وہاں پر ایلیمنٹ توڑ پوڑ کا بھی وہاں پر انسٹیبلیٹی کا ایلیمنٹ بھی موجود ہوتا ہے تو اس میں پاکستان دہری کے انصاف کیلئے کوئی نو مئی پارٹ ٹو ہو سکتا تھا لیکن ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ جلسہ پی ٹی آئے نہیں کر سکی لیکن صرف جلسہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اپوزیشن کی جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان فیکٹ الائنس بھی نہیں کر سکی ہے مولانا فضل الرحمان ہو یا حافظ نائم الرحمان ہو یا کوئی اور ہو تو یہ بڑی ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف کا جلسہ آج پھر کینسل ہو گیا ہے نئی تاریخ آگئی ہے کہنے دیجئے کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ تو یہ تو ہو رہا ہے یعنی آج بھی کوئی جلسہ نہیں ہوگا اچھا اب ایس فار ایس مذہبی جماعت کا احتجاج is concerned تو آج ساڑھے گیارہ بجے ایک بڑی سماعت ہونے جاری ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین لکنی بینچ ہوگا جس میں جسٹس نئی مختلف غان ہوں گے اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی درخواست پر سماعت ہونے جاری ہے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے مبارک ثانی کیس کی جو نظر ثانی درخواستوں کا محملہ ہے اس کے اوپر سپریم کورڈ آف پاکستان نے جو فیصلہ جاری کیا تھا اس میں کچھ پیراغرافز کے اندر کچھ تبدیلیاں ہیں ان تبدیلیوں کے لیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے درخواست دیوئی ہے اور مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ آیا جس طرح کے اعلانات ہوئے جس طرح کے سٹیٹمنٹس ہوئے ظاہرہ یہ بھی انتہائی ایکسٹریم قسم کا اقدام ہے کہ آپ اس طرح کے سٹیٹمنٹس نموز کرنا شروع کر دیں تا اب اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی درخواست پر جو سپریم کورڈ آف پاکستان کا تین لکنی بینچ ہے وہ آج کیا فیصلہ سناتا ہے اور کیا مذہبی تنظیمیں جو مطالبہ کر رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ احمدیز کو آپ نے تفسیر صغیر چھاپنے کی اور تحریف کرنے کی اجازت دے دی ہے اس فیصلے کے مطابق کیا اس فیصلے میں اب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی درخواست پر وہ تمام تر ترامیم کر دی جاتی ہے جس سے مذہبی جماعت کو کوئی اتمنان پہنچے اور وہ واپس جلی جائے تو یہ دیکھنے کا عمر ہوگا اور آج ساڑھے گیارہ بجے جب سماعت ہوگی تو معاملات سامنے آ جائیں گے اس کے بعد بڑا امپورٹن ماملہ ہے اور وہ یہ کہ پاکسان تحریکہ انصاف کے دو ایسے رہنما جن سے بطالق یہ کہا جا رہا تھا جو پہلے غائب بھی ہوئے اس کے بعد اچانک منظر عام پر بھی آئے یہ کہا گیا کہ میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے ایک سو چونسٹ کا بیان دے دیا ہے اور وہ بیان عمران خان کے اگیسٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ تھی نائنٹ اوف میں کہ ان کی انسٹرکشنز اور ڈیریکشنز کے اوپر جی ایچ کیوں میں یا جناہ ہاؤس پہ یا دیگر جگہوں کے اوپر وہ احتجاج ہوا ان دو رہنماوں میں سے ایک سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ہے واسق قیوم صاحب اور دوسرے عمر تنویر بات ہیں جو پاکسان تحریکہ انصاف کے ایم پی اے تو ان دونوں کی جانب سے اب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے بلکہ عمر تنویر بات کا تو سوٹ بھی آج سب میری نظر سے گزرا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو چو سٹ کا کوئی بیان انہوں نے عمران خان کی اگیس نہیں دیا اور وہ بلکل یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب نے کسی بھی احتجاج کا توڑ پوڑ کا یا نائنٹ اوف میں کو آکے حملہ کرنے کی کوئی ڈیریکشن دی تھی یعنی عمران خان جو ہے وہ سارے معاملے کے اندر بے قصور ہے تو یہ عدالت کے سامنے اس بات کی مکمل طور پر ان دونوں رہنماؤں کی جانب سے اس بات کی مکمل طور پر تقدیب کیا جانا یقیناً بہت زیادہ مانی خیز ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی اور آج سب کی بڑی ڈیویلپمنٹ بھی ہے آج اب میں آپ کو لے را لے کے جانا چاہتا ہوں اس طرف کہ جب کل چیف آف دی آرپی سٹاب جو لاسی منیر نے جوانان پاکستان کے ساتھ خطاب کیا تھا اور اس خطاب کے اندر جہاں بہت ساری باتیں کی تھی اور ہم نے آپ کے سامنے تمام در ڈیٹیلز رکھی بھی تھی اس میں انہوں نے پھر سوشل میڈیا کی بات کی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کو جو ادارہ ہے وہ ڈیجیٹل دہشتگردی سے تابیر بھی کرتا ہے امین اس کے اوپر جو منفی پروپگنڈا ہو رہا ہوتا ہے یا منفی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ڈیجیٹل دہشتگردی کے ساتھ تابیر کیا جاتا ہے کہ اس پہ ایک تو مایوسی پھیلا ہی جاتی ہے پھر فیک نیوز ہوتی ہے مس انفرمیشن ہوتی ہے ڈس انفرمیشن تو چیف آف دی آبیسٹ آپ جنرل آسیم ملیر نے کہا تھا کہ یہ ریاست کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اس کی اگیسٹ ایکشن کرے ریاست کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے اور لگتا یہ ہے کہ اب ریاست نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اور الٹی میٹلی اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں گزشتہ رات ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے سابق بیوروکریٹ اور صحافی اوریا مقبول جان کی اور اوریا مقبول جان کو ان کی لاہور میں واقع رہائش گیا جو ڈی ایچ اے فیس سکس کے اندر ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہے اور اوریا مقبول جان صاحب کو گرفتار کر دیا گیا ہے تو لگے رہا ہے کہ یہ گرفتاری یہاں تک روکے گی نہیں بلکہ اور بھی گرفتاریاں ہوں گی ایف آئی اے کی جانب سے پیکا ایکٹ کے تحت پیکا ایکٹ کی ریلیونٹ سیکشنز کے تحت اور پیکا ایکٹ میں جو سیکشن نمبر ٹین ہے اس کے اندر یہ جو ٹرم ہے ڈیجیٹل دیشت ٹیررلزم کی دہشتگردی کی یہ باقاعدہ طور پر استعمال بھی کی گئی ہے اور لگتا ہی ہے کہ اسی کو ریفر کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ بڑی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور بڑی اہم گرفتاری کی اطلاعات ہے کہ ایک ہفتہ پہلے یہ اہم گرفتاری ہوئی ہے اور ایک بڑے صحابی کی جانب سے ایسا انکشاف کیا گیا ہے ہم اس کی چھان پھٹک کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے اور یہ سٹوری لے کے جیسے ہی ہوتی ہے مچور ہوتی ہے ظاہر ہے جو ٹھیک خبر ہوگی جو فیک نیوز نہیں ہوگی جو کریڈبل ہوگی وہ آپ لے کے آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں گے اس لیے اس سے پہلے اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتے آئے ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم